حضرت اللہ و یا احمد اللہ فرماتے تھے میں جب میں حاج پہ جاتا ہوں میری بہترین خواہش یہ ہوتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اہلاللہ کے قلوب پہ نظر ڈالوں دیکھو جس کی جو پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ اسی پہ نظر ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں اس نے فنا رنگ کا کپڑا پینا ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا اس نے مجھے پتہ ہی نہیں اس ڈیزائن کی اس نے بالی پہنی ہوئی تھی اس ڈیزائن کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی وہ ایک ساتھ کہنے لگے میری بیوی کہتی یہ مخبط تم کہا حصل ہے جرسی اس کا بار با لگے تنگ ہے تو چوڑیاں پہن ہوگی وہ ایک کہے چوڑیاں پہنی میں کہہ پہننا ہوں دکھانا مطلب تو ہیں اب یہ انتہ ہیں میری جرسی میں چھو جائیں گے یہ تنگ دا والی میں چوڑیاں نہیں میری جرسی پہنتی خونے بازو والی ہوں تاں کے میں جان بوچ کی اپنا ڈبتا گرکہ کوئی ٹھیک کروں پھر یہ جرسی نیچے جائے اور پری چوڑیاں نظر آئیں اچھا بھئی چلو وہ بنوانکے دے دی کہلے لگے اب تو جو ہے یہ چوڑیاں بنوانکے لائے یہ کھلی ہیں پھر یہ تیرے ہاتھ کو کھائیں گے کہلے یہ میں ہاتھ رہایا تا نیچے لیا ہی گی پھر چھپ جائیں گی اب یہ مسئلہ کا سکتا ہے تو چوڑیاں یہ تنگ ہوا کہ نیچے نہ جائے یہ مطلوب تو دکھانا ہی ہے دا یہ زیبہ حیرت مطلوب ہے تو کیا بات کرنا تھا جس کی جو چیز پسند ہوتی ہے جس کی جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسی بنا دے رکھتا ہے نا کسی کو جوتے پسند ہیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہلے میرا شوق ہے صرف تاولیوں کا بس پہترین تولیہ ہوا ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا شوق جا ہے وہ بس گھڑی کا چین ہے اس کا خوفر چین ہو حرکتی کا اپنا زوق ہے جس کا زوق دل ہوتا ہے نا جو دل کی کھیتی پہ محط کرتا ہے اس پہ بھی ایک واقعہ یاد آیا ہمارے آئے ایک زیمدار گیا کہنے لگے جی چاہتا ہے مدینے والوں کے جا کے نا زیمداری دیکھو یہ کیسے کرتے ہیں اور پھر فیشل جو ہے مجھے کہنے لگا کوئی تنبیر ہے میں نے کہا ہاں ایک تعلق والے ہیں شیخ ابو ترکی ہیں ان کے باغات ہیں کچھوں کے اور زیمدارہ بھی ہے تو ان سے کہتے ہیں پھر دیکھایا کہنے لگا کمال ہے گئی ہے تو زیمدارہ پھر زیمدارہ بھی ڈسکس کری زوق تھا اس کا ہمارے ایک زیمدار تھے وہ حج پہ ان کو گئے ان کو کالوں کا برا زوق تھا اور وہ کہیں کہ یہاں تو کوئی میری سنتا ہی نہیں پھر بیٹے سے کہنے لگا بس اب میرا سینہ پھٹتا ہے کچھ کر پھر وہ بیٹا جو ہے اپنی علاقے کا وہاں کوئی کام بزدوری میند کرتے تھے بندے ان سے ملا کر ابا ملنا چاہتا ہے کہ رفعان کہاں لے آو پھر گیا ان سے گالیاں دیں خوب ہمارے ایک دوست کہنے لگے میرا ابا میں گھر لے آ رہے ہیں شہر میں بیمار ہو گیا وہ تو بھینسوں کے بارے کے ساتھ ہکا لے کے سوتا تھا وہ کہنے تو مجھے وہاں سکونہ تھا ابا تجھے مچھار کہا لگے کہنے لگے مجھے ڈاکٹر نے کہا تو لے لے کے پھر رہے ہیں اب دیکھو وہاں چھوڑا کہنے لگے کہ اباپا ٹھیک ہے اب وہ گیا وہاں جا کے اس نے ان سے باتیں کی گپ شپ کی خوب کالیاں دیں سنی کہنے لگے ہاں میرا ہاں غیلہ تھی گیا اب میرا دل جو ہے میرا لیکس ہو گیا ہے اب میری طبیت دل پر سکون ہو گئی جس چیز میں جس کا ذوق ہوتا ہے وہ اسی کی طرح میں آتا ہے آپ جل کے شہدائی بنیں یہ جگہ جگہ میں دیکھتا ہوں یہ دل بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر تیر ہوتا ہے میں اسے اپنے معنی پر لیتا ہوں میری طبیت میں نے سوچتا رہا تو ایک ہی چیز کو سوچتا ہوں یہ دل کے اندر تیر ہوتا ہے میں نے کہا یاد دا کون سے دھری آئے گی کہ تیر محبت کا تیر دل میں ایسے ہوتر جائے تیری عشقہ تیرے کملی والے حبیقی عشق تیر میں ایسے اندر ہوتر جائے اور تیر آر بار بھی ہوتا ہے رکشے کے بعد رکشے کا اندر یہ ادھر ادھر بنا ہوا مختلف مختلف بیگوں میں مختلف جبوں میں یہ دل بنا ہوتا ہے اس کے اندر تیر ہوتا ہے جو دل کے سودادوں ہوتے ہیں جو دل کے شاہلائی ہوتے ہیں جن کی محض قلوب پہ ہوتی ہے دیکھو فیان کی محض زمین پہ تھی مال پہ تھی حکومت پہ تھی نمروز کی محض زمین پہ مال پہ حکومت کی تھی شداد کی محنت زمین مال حکومت پہ تھی اور انبیاء کی محنت لوگوں کے دلوں پہ ہوتی ہے جتنے بھی انبیاء قرآن ایسا تو سلام ہیں ان کی محنت کے میدان لوگوں کے دل ہیں قوید باقی جتنے گلے ہیں ان سب کی محنت کے میدان حکومت ہے تجارت ہے، سنت ہے، مال ہے، اقتدار ہے اسی کے لیے چلتے رہے، مرتے رہے صبر، تکلیفیں ان لوگوں نے بھی صحیح صبر، تکلیفیں انبیاء نے بھی صحیح انہوں نے مخلوق کے قلوب کے لیے مخلوق کی محنت کے لیے انہوں نے دلوں کی محنت کے لیے میں آن سے اتنی درخواست یہ کروں گا آپ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں میں نے بارہ پھر دور آ رہا ہوں اپنی بات کو اللہ جللہ شان ہونے آپ کو رزق کے لیے اللہ جللہ شان ہونے آپ کو رزق کے لیے جو بھی شعبہ دیا ہے حصول حالال رزق کے لیے جو بھی شعبہ دیا ہے اس پر بھی خوب محنت کریں اس پر خوب محنت کریں بس یہ بعض وقت تو اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کا دور ایسا ہے اپنے جیب میں چار پیسے رکھ لی نہ کرو تمہاری جیب میں چار پیسے ہونے چاہیے وہ دور ہے بعض وقت انسان پیسوں کی خاطر ایمان کھو بیٹھتا ہے اب وہ دور آگیا ہے ہاں میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے تین کیس میرے سامنے ہیں تین کیس میرے سامنے ہیں کہ وہ اسلام سے ہٹ گئے اور محتت ہو گئے اس کی بنیاد صرف پیسہ تھے تو جس طرح ہماری یہ محنت ہے نا اس طرح دل ہماری محنت بن جائے پھر مطلب کس چیز پر حس ہوگا اس کے دل کے اندر اتنا نور ہے اگر جھانک لے گا دلوں میں جھانک لیا تو پھر دلوں کی جھانک شروع ہوگی ابھی مال کی جھانک ہے اس کا بنگلہ اتنا خوبصورت میں اسلام اللہ میں ایف ٹین میں وہاں کچھ سال تک تقیباً چھ سال تک پریکسس کرتا رہا میرے بڑے بنگلے ہیں عمر آکرہ علاقہ ہے تو ایک کچھ پاکستان کے کچھ بڑے ہیں میں مناسب نہیں اگر یہ اس کا وزاج یہ ہے جس کا بہت بڑے بنگلہ دیکھتا ہے اس کا کہتے ہیں یا دے دو یا ایسی دے دو جس کا خوبصورت بنگلہ دیکھے گا گزرے گا یا کردہ کر لے گا یا آنے بہنے پیسے دے دے گا بس اس کی سوئی بنگلہ اٹک جاتی ہے چھانک اس کی دنیا ہے بنگلے ہیں ہماری جھانک کیا ہے دل ہوں دل دل ہوں جب دل جھانک ہوگی نا دل جھانک ہوگی یہ ابھی وہ جنید لے کے نا اپنے جوان کو آرہا تھا اندر میں ایک آواز آئی میں نے کہا ان زعفہ کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے وہ کمزور سا جوان ہے تاں گوشیر اٹکڑاتے میں نے دل میں ایک آواز بجائی یعنی کمزوروں کی وجہ سے یعنی مسکینوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے جو ہے اللہ کی مدد آتی ہے تو ہماری دل میں جھانک ہماری کیا ہے ہم کیا جھانکتے ہیں اس کا ایمان کتنی سطح پہ ہے وہ کتنا ذکر کر لیتا ہے وہ کتنی تصویم پڑھ لیتا ہے وہ کتنا اللہ کی یاد کر لیتا ہے وہ کتنا خطاوں سے بچ جاتا ہے وہ کتنا غلقیوں سے بچ جاتا ہے وہ کتنا نافرمانی سے بچ جاتا ہے وہ کتنی نیکیاں کر لیتا ہے یہ ہماری جب جھانک ہوگی پھر اس کا احساس بھی آنا شروع ہو جائے گا ادراک بھی شروع ہو جائے گا جب احساس بھی شروع ہوگا ادراک بھی شروع ہوگا پھر اس میں محض کرنا بھی شروع ہم کر رہیں گے پھر سالے میں اسی کو پھرک کے چلیں گے کہیں گے فلا وقت مجھ سے یہ جملہ بولا گیا تھا وہ بس مجھ سے ایک بندہ کہتا ہے جی میں ٹیشو ہے آمین کا ہے دے دی ہے اسے اس نے میرا ٹیشو لیکن اس نے اپنی جوتے کے اوپر ایک نشان لگا ہوا تھا کوئی کیچڑ کا وہ صاف کیا اس نے صاف کر لیا میں سوچتا رہے گیا میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو جوتے کا احساس ہے تو جوتے کو اس نے صاف کیا ہے اور صاف کوئی غلط ٹھیک ہے کر لیا اچھی بات ہے لیکن یا اللہ ہمارے دل کے اندر جب تیری محبت کا احساس ہوگا پھر دل کے اوپر کوئی سیاہ نکتہ اگر لگ بھی گیا کسی طرح سے سنگے اگر شیہ نکتہ کسی طرح سے لگ بھی گیا کوئی ہماری خطہ سے جب تک روت ہوگے اس کو صاف نہیں کرا لے گا اس کو چین نہیں آئے گا پھر لوگ اسے تین مانتے پھرے گئے پھر وہ اور ٹیشو ہوگا وہ بائی پر اور ہوگا اور ہوگا جب ہماری نظر دل پہ جائے گی ہماری نظر دل پہ جائے گی پھر میرے دل مطلب دوستو پھر یہ ماہیں دعائیں آخرت کے لیے کہیں گے آج کی ماہیں سو فیصد اپنی اولاد کی دنیا کے لیے دعائیں کرتی ہیں مجھے اگر اب تک کوئی سو ماہ ملی ہے میں ایک میں اندازت سے عرض کر رہا ہوں مجھے سو تو کیا مجھے لاکھوں ملکاتے ہوں گی میری تو سو ماہ ملی ہے تو سو میں سے کوئی آدھی ماہ ہاں ننانوی نہیں ننانوی بھی نہیں آدھی ماہ کوئی ایک میں سے بھی آدھا اور آدھے میں سے بھی چوتھائی میں پھر بھی سخاوت کر رہا ہوں کوئی چوتھائی ماہ ایسی ہوگی جو یہ کہے گی کہ میرے بیٹے کی آخرت کا کیا بنے گا اب تو ماہوں نے ظلم کا مشروع کر دیا ماہیں ظالم ہیں اور ان ماہوں کو میں ارز کر دوں آپ لاہور والے بیٹھے ہو میں ایک بات آپ سے ارز کرتا ہوں بعض باتیں ایسی ہیں جب آپ کی فدمت میں ارز کرتا ہوں اللہ کہاں میں انشاءاللہ قیامت میں جواب دے نہیں ہوگا وہ یہ ارز کر دوں کہ قیامت کے دن یہ اولادیں ماہوں کا گربان پکڑے گی ہاں ماہ اس لیے کہہ رہا ہوں باپ تو پردیسی گھر میں آتا ہے کتنی جرے اولاد کے ساتھ رہتا ہے کتنے گھنٹے ذرا آپ گن کے دیکھیں اوہ ایک دن ہرطال ہو گئی ہرطال ہو گی نا تو باپ سوتے بچوں پہ آیا اور سوتے بچوں کو چھوڑ کے جالا گیا یا سکول والے بچے گدر گئے تھے بچے بچے سکول میں پیار ہو کے چلے گئے اب باپ نے دروازہ کھٹایا اور بچے نے دروازہ کے اندر ماہ نے کہا یہ سراخ ہے اس میں سے دیکھ کے پھر دروازہ کھولا کرو تو ماہ نے بجھے جا کے کہا ماہ کو وہ بندہ ہے جو اپنے گھر جمعہ کی جمعہ آتا ہے اس نے جمعہ کی چھوٹی ہوتی تھی وہ بندہ آیا ہوا ہے جو اپنے گھر جمعہ کی جمعہ آتا ہے وہ حیران ہو گئی یا اللہ کون ہے دیکھا کرے بیٹا یہ تو تبارے پاپا ہے باپا ہے تباراپا ہے سوچو ماں بات کتنا جن کتنا وقت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ماں کتنا وقت رہتی ہے اگر بات نے خطا کی تو پکر دعوت کی بھی ہوگی لیکن ماں کی زیادہ ہے